طلاق دینے کے لیے کبھی لڑکی کی ماں جو ہے زور دے رہی ہے لڑکی زیادہ تعلیم افتا ہے وہ زیادہ باتیں نہیں مانتی ہے وہ جھکر خدمت نہیں کرتی ہے تو ادھر لڑکے کی ماں اس کو طلاق دینے پر مجبور کر رہی ہے کبھی لڑکے کی بہن جو ہے اپنے بابی کو طلاق دینے پر مجبور کر رہی ہے کبھی باب بھی اس جو ہے طلاق دینے پر اسرار کرا رہا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی کی ماں تلاق لینے پر وہ زور دیتے رہتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میرا داماد میری بچی کے لائق نہیں ہے میرا داماد میرے بچی کے حق ادا نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے سب سے پہلے لڑکی کی ماں آگے بڑھ کر کہتی کہ بیٹا تم تو تعلیم آفتہ ہو تم کہیں بھی نوکری کر سکتی ہو تم کیسے بھی جی سکتی ہو تمہیں اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں لڑکی کی ماں اس کے ذہن کو خراب کرتی ہے کبھی لڑکی کا باپ اس کے ذہن کو خراب کرتا ہے کبھی لڑکی کی بہنیں اس کے ذہن کو خراب کرتی ہیں کبھی لڑکی کی بھائی اس کے ذہن خراب کرتا ہے تو معاشرے کے لوگ ان کے ذہنوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں کبھی دوستہ باپ ان کے سہلیاں ان کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج لڑکے کو چاہیے کہ وہ اگر ماں اس کو طلاق دینے پر مجبور کر رہی ہے جلد بازی نہ کریں لڑکے کو چاہیے کہ اگر اس کی بہن طلاق دینے پر مجبور کر رہی ہے اس پر جلد بازی نہ کریں لڑکی کو چاہیے اگر ماں کہہ رہے کہ بیٹا چھوڑ کر آ جاؤ تو واپس جانے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے باپ کہتا ہے کہ بیٹی ہم نے تم کو اتنے سال سے پال رکھا ہے کیا اور ہم تم کو نہیں پال سکتے چھوڑ کر آ جاؤ واپس جلدی جانے میں جلد بازی نہیں مچانا چاہیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اس برائی کو مٹانے کی توفیق عطا فرما آمین